کبیر سادھو کی سنگت رہو جو کی بھوسی کھاؤں ہونہار سو ہوئے ہیں ساکت سنگ نہ جاؤں کبیر جی بڑا سندر بیان کرتے ہیں کہ سادھو کی سنگت مجھے پیاری ہے جاؤں کی جو بھوسی ہے نا جو اس کا جو چھلکا ہے وہ کھا کے گجارہ کرلوں گا جو ہونا ہے ہو جائے لیکن ساکت ناستکت سنگ مجھے نہیں چاہیے ساکت سنگ نہ جاؤں کبیر سادھو کی سنگت رہو جو کی بھوسی کھاؤں ہونہار سو ہوئی ہے ساکت سنگ نہ جاؤں اچھا ایک بیچار یہ بھی ہے کہہ دینا ہے ایک الگ بات ہے مان لیجیے گھر میں کوئی بہت بڑا آدمی آ گیا ہے یا چلو رشتہ ہی کرنا ہے شادی کرنی ہے گھر میں بیٹے کی بیٹی کی شادی ہونی ہے تو اگر ہمیں ایک طرف پتہ لگے کہ کوئی انسان ہے چلو پیسہ تو زیادہ نہیں ہے عجت والے ہیں پرمیشور میں وشواش رکھتے ہیں سنسکار والے ہیں سادھو پرش ہیں تو کیوں نہ بیٹی کی شادی اس سے کر دی جائے ایک طرف سادھو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن دھن دولت بہت اچھی ہے تو میکسیمم کیا ہوگا ہمارے سماج میں شادی اس سے ہوگی جو ہائی پوسٹ پر ہوگا اور جس کے بعد پیسہ ہوگا اس سمیں ایسا نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ من میں اور بچنوں میں اور کرموں میں سمانتہ کا ہونا تو بہت ضروری ہے جو بھگتی کرتے ہیں ہم لوگ زبان سے کر لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ من سے بھی کر لیتے ہیں من سے اور زبان سے کر لی لیکن جاگر کرم سے کرنی پڑتی ہے ہم کو چوائس جب بنانی پڑے ہیں بھئی چوز کر لو یہاں کو جانا ہے کہ یہاں کو جانا ہے گھر میں اگر شادی ہے کسی بچے کی بچی کی اس کی شادی یہاں پہ کرنی ہے یا یہاں پہ کرنی ہے جب ایسی چوائس کا موقع آتا ہے تب ہم لوگ ڈول جاتے ہیں تب نہیں ہم مانتے کہ بھئی یہ تو سادو پروش ہے ان کے اندر تو بڑے ساتھوک گھن ہیں تو یہاں ہم اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کریں چلو پیسہ ہی نہیں ہوگا لیکن نجت مان سم مان چلو اچھا سنگ پراپت ہو جائے گا وہاں تو یہ دیکھ جاتا ہے کہ سیلری کتنی ہے انکم کتنی ہے پراپرٹی کتنی ہے پر کبیر جی اپنی چوائس بلکل کلیر کر دیتے ہیں کبیر سادو کی سنگت رہوں جو کی بھوسی کھاؤں ہونہار سو ہوئے ہے ساکت سنگ نہ جاؤں سو امید ہے یہ ویچار آپ کو جرور پسند آیا ہوگا دھنیواد